اور اسی بیچ امریتہ سین یعنی کہ سیف علی خان کی پہلی بیوی کا بھی ایک انٹرویو تیزی سے وارن ہو رہا ہے جس کے اندر ان کی وائف جو ہیں وہ ان کا ایک ترت کو ریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب ان دونوں کی ڈائی وارس ہوئی تھی تو ان کی ڈائی وارس کا ریزن کسی کے بھی سامنے نہیں آیا تھا جس کے بعد لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے امریتہ کو سیف سے تلاق لینی پڑی ڈائی وارس کے بعد ہی امریتہ کو ایک ٹی وی شو میں بلائے گا جہاں پر امریتہ نے انٹرویو دیا اور اپنی تلاق کا اصل ریزن سب کو بتا دیا امریتہ سین کا یہی کہنا تھا کہ سیف علی خان کا جو برطاؤ تھا وہ میرے ساتھ بدل گیا تھا اور وہ میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھے جس کی وجہ سے میں نے ان سے ڈائی وارس لے لی جی ہاں گائز امریتہ سین اپنی ایک ڈائی وارس کا ریزن بتاتے ہوئے رونے لی سیف علی خان اور کرینہ کپور کی بات کی جوا ہے تو ان کی تلاق کی نیوز سوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہی ہے اور ان قریب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیف علی خان اور کرینہ کپور ایک دوسرے سے بہت جڑ ڈائی وارس لینے والے ہیں اور اگر یہاں پہ سیف علی خان کی فرسٹ وائف کی بات کی جوا ہے تو سیف علی خان کی پہلی شادی جو ہے وہ انیس سو اکیانمے میں ہوئی تھی اور دو ہزار چار میں دونوں کا ہی ڈائی وارس ہو گیا پھر کرینہ کپور سے سیف علی خان نے شادی کی اور سیف علی خان کی شادی کو بھی بارہ سال ہو چکے ہیں یعنی کہ دو ہزار بارہ میں سیف علی خان نے شادی دو ہزار دس میں دو ہزار بارہ میں کی سیف علی خان نے کرینہ سے شادی آپ کو بتاتے چکے رہے ہیں اب یہ نیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ سیف علی خان جو ہیں وہ ڈائی وارس لینے والے ہیں کرینہ کپور سے اگر سیف کی بات کی جوا ہے تو سیف پرانے نقشہ قدم پہ ہی چلنے والے ہیں کیونکہ سیف علی خان کے پہلی وائف سے دو بچے ہیں ابراہیم اور سارا اور دوسری وائف سے بھی دو بچے ہیں تیمور اور جی علی خان اور سیف علی خان وہی فلسفی دوبارہ سے اپنانے والے ہیں اور وہ کرینہ کے ساتھ بھی ڈائیورس لیں گے آپ کو ویڈیو چھلے گے تو سبسکرائب کرنے چینل کو ٹیک کیر با بائی